ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن اکتیس جولائی دو ہزار دیس عقیدے کے اعلان میں اعلان کرتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو میری زندگی کے لیے خدا کے وزن کے مطابق نہیں ہے تبدیلی کے تابع ہے بیماری، مسیبت، کمی، معمولی ہیں مستقل نہیں ہیں وہ صرف عارضی ہیں میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ میں اس سے متاثر ہوتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ ہے خدا کا زندہ کلام میں ایک فاتح ہوں اور کبھی شکار نہیں ہوں میں وہ سب کچھ ہوں جو خدا نے مجھے بنایا ہے جیسا کہ یسو ہے میں بھی ہوں یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے طرفات میں مسیح یسو میں اپنی راستبازی کے بارے میں آگا ہوں جیسا کہ یہ مجھے تسلط دیتا ہے میں شیطان اور اس کی برائیوں سے پالتر رہتا ہوں کیونکہ میرا خدا کے ساتھ امن ہے خداون جیسو مسیح کے ذریعے میں اس دنیا کے ناصر سے متاثر ہونے سے انکار کرتا ہوں اس کے بجائے میں ان پر ہمیشہ کے لیے حکومت اور راج کرتا ہوں آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا میں ایک قیمتی بھیج ہوں میں اپنے خدا کی گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے رب کے دربار میں خجور کے درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں اس کے موسم میں بہت زیادہ پھلاتا ہوں میں خداون میں سیب اور ہریالی سے بھرا ہوا ہوں اور بڑاپے میں بھی میں ترو تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ نہیں مرتا اور جو کچھ بھی میں یسو کے نام میں کرتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں یسو کے نام میں چیزیں ہمیشہ میرے لئے کام کرتی رہتی ہیں میں یسو مسیح میں ہر روحانی نعمت کا وصول کنندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح میں ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کو حکم دیتی ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرے جسم اس پر عمل کرتا ہے یسیو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسکیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے ذہن سے کہتا ہوں کہ مسیح کے ذہن کی طرح کامل بنو اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہو جاؤ میں اپنے ٹینڈنس اور آساب سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لیگمنٹ سے طاقت کی بات کرتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام ونٹیلیشن اور پرفیشن تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیپروں اور ٹیشیوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لبلبلے سے کمال کی بات کرتا ہوں میرے خون کی ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کارٹلج سیڈ میں مضبوط اور ڈھوس ہیں میرے پورے اپری اور نچلے آزا بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری آنکھیں ساف اور مکمل طور پر دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلدھنوار اور صحت مند ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کی طرح میرے بالوں کے فالیکل سکت ہو گئے ہیں میں اپنے بالوں کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں بھڑوتری کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے فالیکلز میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، جبرے کی ہڈیاں، آساب اور خون کی فرامیں سب صحت مند، مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیروکیمیکل ٹرانسمیٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمانگی میں ہیں اور اپنے افعال کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام حاسمہ تمام کھانوں کو حضم، جذب اور انسوام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات باقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میں ہر قسم کا نشاہ، شراب، نیکٹین، منشیات اور بینجین یعنی زیادہ سے زیادہ کھانے، ٹیکنالوجی، میڈیا، تاخیر، گپ شپ، سستی ضرورت سے زیادہ سونے، کاہلی اور سپردستی خریداری اور ہر قسم کی حد سے زیادہ لذت کو قید میں اور مسیح کی فرمبرداری میں لیتا ہوں جیسا کہ یسو ہے میں بھی ہوں ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ میرے لئے زندگی اور شفاہ ہے اس لئے کھانے پینے کی چیزوں، مٹی، جانوروں بغیرہ سے الرجی کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے خدا نے مجھے ساری زمین پر حکومت دی ہے میرا طولیتی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت والے سپامز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا طولیتی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پروش کر رہا ہے میں اپنے جسم کی ہر خلیے میں برکی اور کیمیائی تدد کو ہمانگی اور توازر میں رہنے اور خراب خلیات کو حضم کرنے کا حکم دیتا ہوں میرا جسم کا ہر عزو ہر ٹیشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے بنایا ہے اور میں اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بہتر تیبی کو منع کرتا ہوں یسو کے نام پر آمین میری پوری انسانی انوٹمی میٹیبولزم اور فیزیولوجی مسیح یسو کے جلال میں کامل ہے آلیلویہ آمین خدا باپ مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا بیٹا مجھ سے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کی روح مجھ سے پیار کرتی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں شلو